یہ دو دن پہلے جنرل باجوہ صاحب نے خطاب کیا ہے اپنا آخری خطاب جنرل صاحب نے کلین کیا کہ ان کے ادارے کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے میں آپ لوگوں سے اس سے پہلے ملا ہوں گا بھی نہیں ملا نا آپ سے پوچھ لیتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جنرل صاحب جو کہہ رہے ہیں جنرل کمر جعوید باجوہ آرمی چیف فاکستان کہ ان کے ادارے کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بار ٹھیک ہے چلو جنرل صاحب کو بھی دکھاتے ہیں نا جنرل صاحب دکھیں ادھر موڑو کیمرہ دکھاؤ موڑو کیمرہ ادھر جن لوگوں کو لگتا ہے کہ جنرل کمر جعوید باجوہ نے کہا کہ سیاست سے فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ بار ٹھیک ہے وہ درہا ہاتھ کھڑا کریں ٹھیک ہے اب جن کو لگتا ہے یہ فوج سیاست میں رول پلے کر رہی ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں لو جنرل صاحب یہ رہ گیا ہے تمہارا آپ کا نگلو باہر پوچھو لوگ کس کی عزت کرتے ہیں پتہ کرو مارنے والوں کی عزت کر رہے ہیں یا مرنے والوں کی پوچھو جنہوں نے زمین تنگ کی جنہوں نے مارا باہر لوگ ان کی عزت کر رہے ہیں نکل کے دیکھو پوری دنیا کے اندر جاؤ جاؤ نکلو پوری دنیا میں تمہیں تمہاری اوقات مدا چلے لوگ تم سے پیار کرتے ہیں یا جان دینے والے عرشت شریف سے پیار کرتے ہیں اوچھو جا گئی آئینہ نظر آئے گا اوقات مدا چلے گی جان سے ہی مار دیا اس بھلک کو اس کے لیے انہوں نے جہنم بنایا تھا سابر شاکر کے لیے جہنم بنایا تھا سب کو پریشان کیا ہے ہمارے خانداروں پر کوہ حراسہ کیا گیا ہے کیونکہ ہم اکیلے اکیلے لڑ رہے تھے چھپ کو لڑنا پڑے گا تمہیں صرف مارنا آتا ہے تم نے صرف مارنا سیکھا ہے ہمیں مرنے کے علاوہ بھی بہت کچھ آتا ہے اور وہ ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم بند قبروں کے اندر فیصلے کرو کہ مجھے اس کی شکل پسند نہیں ہے وہ میری بات نہیں سنتا وہ میرے سے زیادہ مقبول ہو رہا ہے وہ میرے مفاد کی رستے میں آ رہا ہے وہ مجھے یہ نہیں دے رہا وہ میرے کہنے کے اوپر یہ کام نہیں کر رہا نکالو اس کو دوسرا لکرائیں گے کیوں؟ تمہارے پاپ کا ملک ہے ہمارے پاکستان ہم پیسنا کریں گے ہم کریں گے ہم آپ کریں گے کسی کو بند کمرے کے اندر فیصلہ نہیں کر دیں گے سب کا ملک ہے سب ملک میں وطن ہیں سب اس ملک کے مہادار ہیں یہ جب مجھے انہوں نے گرفتار کیا یہ مجھے لے کر غصیفتے تھے کبھی ایک تھانے میں کبھی دوسرے تھانے میں کبھی تیسرے تھانے میں ان کو لگتا تھا یہ مجھے ٹارچر کر رہے ہیں خدا کی قسم مجھے پولیس والوں نے کہا ہر پولیس والے نے کہا کہ عمران بھائی ہم شرمندہ ہیں پورا نظام جرغبال بنایا ہوا تھا ایک آدمی کی حمدردین کے ساتھ نہیں تھا میں نے خود دیکھا ہے کوئی آدمی سامنے آ کر کہتا تھا کوئی چھپ کر آ کر کہتا تھا لیکن سارے قیدردیں تیرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں لیکن جس دن سب ملک کر کہیں گے آدم سواتی نے اکیلے بزرگ آدمی نے طبیب سکھا دینا آج دیکھا آپ نے پہلے اس کو رات کے اندھیرے میں گرفتار کیا رات کو آئے چوروں کی طرح ڈاکووں کی دھرا اس کی فیملی کے سامنے اس کو ہمارا ٹارچر کیا زلیل کیا لے جا کر کپڑے ہوتا رہے ہیں ویڈیو بنائی اور اس کو رسوا کیا تھوڑے دن پہلے کی بات ہے ڈیڑھ مہینہ ہوا میرے خیال میں آج آدم سواتی پھر گرفتار ہوا آئے لیکن کیسے ہوا سوہ مجلسکیٹ صاحب آئے دروازہ کھٹ کھٹایا آدم سواتی صاحب گھر میں ہیں جی ہیں باہر بلا لیجئے آدم سواتی صاحب باہر آتے ہیں اور ان کو وارنٹ دکھایا کہ حضور آپ کے خلاف قانونی چارہ جو ہی ہوئی ہے یہ وارنٹ موجود ہے آپ کی گرفتاری کرنا چاہتے ہیں بنے نا بندے دے پتر ایک آدمی تمیز سکھا رہا ہے سوچو سوچو ایک چوہتر سال کا آدمی تمیز سکھا رہا ہے اس کی پولیٹیکل پارٹی کو بھول جائیں آپ ہو سکتا ہے وہ نون لیگ سے ہوتا ہو سکتا ہے وہ جماعت اسلامی سے ہوتا ہو سکتا ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہوتا ایسے دیا لیکن تمیز سکھا دیئے اس نے اب رات کو نہیں آئیں گے کپڑے نہیں اتاریں گے وہ ظلم نہیں کریں گے تو اس لیے ٹٹ جانا ضروری ہے جتنے لوگ آج تک تاریخ میں ٹٹ گئے ہیں کیا ان سب کو یقین تھا کہ وہ جیت جائیں گے نہیں بلکل نہیں اندھے کو بھی نظر آتا تھا کہ یہ جنگ جیتے جانے کے قابل نہیں ہے اور اس کو پتا تھا کہ سکندر بہت طاقتور ہے سب سے بڑی مثال دیتا ہوں کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھوں کو نہیں پتا تھا یکترفہ لڑائی دی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ساری لڑائیاں جیتنی ہوں کچھ لڑائیاں آپ کو صرف لڑی ہوتی ہیں ان میں اترنا پڑتا ہے